ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو آج کے ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور بہت ہی انجوائی کر رہے ہوں گے سردیاں آسیاہ ستا جا رہی ہیں اب موسم میں کافی زیادہ ہوگی ہے چینجنگ ابھی موسم تھوڑا سا چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن جاتی جاتی سردیاں ہوں ایک دفعہ اپنا اثر دکھا دیا ہے میں ساری سردیاں بچا رہا ہوں بچا رہا ہوں بچا رہا ہوں لیکن مجھے دو دن ہو گئے ہیں پہلے میں نے کھائے تھے مارٹے شازیار ڈیلی مارٹے کھاتی ہے ڈیلی کھاتی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا میں نے صرف تین کنوں کھائے ہیں جس سے میرا گلہ اسی ٹائم جو ہے پین ہونا شروع ہوگی گلے میں اس کے بعد رات کو جب میں گھر آیا تو پین اتنی شدید پین اتنی شدید اتنی شدید کہ بہت زیادہ میں نے پھر گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کے کیے گھر آرے اس کے بعد میں نے آئیٹی بائٹی کھائی ہے میڈیسن کھائی ہے جس وجہ سے میرا جو اینہ بھی گلہ ہو گیا کچھ بہتر لیکن ابھی طبیعت پروپر طور پر ٹھیک نہیں ہے تو ابھی لائٹ بھی ہماری چلی گی ہے تو تھوڑا سا دکھانا تھا آپ کو آج ہم کھانے میں بنانے لگے ہیں کیا بنانے لگے ہیں اس کی واس بند کر دو نا خزار دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کی واس بند کر دیا گروہ سمجھ نہیں آتی جانوروں کو بندہ سمجھا دے تو وہ سمجھ آتے ہیں کیون دجھے نہیں سمجھ آتی یونٹیوب کے اوپر جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو آپ کے بیکرونڈ پر کسی کوئی ٹی وی چل رہا ہو کوئی ریڈیو چل رہا ہو یا کوئی ولوگ چل رہا ہو اس کا جو میوزک ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے کوپی رائٹ خزار دفعہ میں نے ان کو سمجھایا ہے لیکن ان کو نہیں سمجھا رہی پتہ ہے کہ ایک بندہ لگا ہوا ہے ویڈیو بنا رہا ہے تو ہم یہ بیکرونڈ میوزک کو بند کر دیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تو آج ہماری بن رہی ہے میتھی علو میتھی لے کر آئے ہیں کب تک بنے گی شان تک ہی بنے گی راکھا تو یہ شازیہ بھی بنا رہی ہے کاٹ رہی ہے سبزی کیون اور ایشلین کر رہے ہیں ہیلپ ساتھ کروا رہے ہیں تو لائٹ چلی گی ابھی ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر تو میں نے ابھی جانا ہے اپنے کام پر تو میں نکل جاتا ہوں ٹائیم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹائیم ہوا ہے ساڑے پانچ بجے کا تو میں ابھی نکل جاتا ہوں میں ابھی جانے لگا تھا کام پر تو شادیہ نے مجھے روک لیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں بنانے رکھی ہوں آلو میتھی آلو میتھی بہت ہی تیسٹی بنانتی ہے تو کہہ رہی ہے کہ آپ کھانا کھا کے جانا بھی کچھ ناساز ہے ٹھیک نہیں ہے واپس بھی آنا میں نے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہنڈی بھی بنانی ہے تو پھر اس کا ویلوگ بھی بن جائے گا بناتے ہوئے دکھائیں گے یہ دیکھیں اوپر رکھی ہوئی ہے ابھی کیا کریں مسالہ بنا رہی ہے تو گائیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویلوگ کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھے اچھے ویلوگ ملتے رہیں میتھی والے بھی ملیں گے چکن والے بھی ملیں گے مٹن والے بھی ملیں گے ساری ملیں گے تو کل کچھ سرپرائز بھی دیں گے کل میں شازیہ کو بتاؤں گا نہیں لیکن بچوں کو لے کے جاؤں گا کہیں تو پھر کل کا بلوگ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کل کا سرپرائز ہے مجھے بھی نہیں بتا نہیں تو گائیز یہ میتھی میں نے چار پانی دھوکے رکھ لی ہے یہ حلو بھی دھوکے رکھ لی ہے تو مرچے ڈالوں گی اور اس میں میں در ایک لکھ لیکن نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ کڑوی بن جاتے ایک بار میں نے کسی کے کہنے پر ڈال لیا تو وہ کڑوی بن دی تھی اس لیے میں نے صرف جیسے میری امی بناتی ہے میری نامی بناتی ہے آپ نے جسے بنا لیا اس میں جو بندی کہا آپ نے یہ کیسے بنا لیا میں نے کہا میں نے کسی کے کہنے پر ایک لکھ لکھ لیا دیدی کیا گھر رہی ہو نہیں ادھر آؤ صبح پھپو نے بال کنگی کر دیئے تھے دکھا یہ طرح کیسے کی ہیں بال تجھے کہا تھا چھوٹے کروالی لمبے سای نہیں چھوٹے کروال ہو نا بال جب بڑی ہوگی پھر لمبے کر لینا ٹھیک ہے کل مجھے چھتی ہے کل روپن ساں مجھے لے کے جائیں گے دوائی لینے لے کے جانا ہے کی نہیں ہاں کل ہم نے دوائی لینے بھی جانا ہے دوائی بھی لے کے لینے جانا اور کل کچھ اچھا بنا کے دوں گی بچوں کو اس میں سے پانی نہیں نکلا گتا ہے پانی کے اوپر وہ پلیڈ برگی نا یہ دیکھو پانی پلیڈ پانی کی برگی ہوئی ہے میں نے کہا پانی نکلنا کیا سے ہے تو کل روپن کے لئے میتھی والے پراتھے نہیں بیاسی ٹھیک لگیں گے بیاسی بنا دیں بیاسی سمپل بنا کے ساتھا روٹکی والی تو ساتھا نہ مر جائے گا پراتھا رہنے جائیں گے پہلے میں میتھی کو مسالے میں بھونوں گی پھر اس کے اندر آلو جا دوں گی اس کو کافی دیر بھون کے ہانچی ہانچی بیاسی یہ دیکھو بھوک کر کام کر رہی ہے جلدی جلدی آپ لوگ ہوتے لے چس بنا رہی ہے چس چس نے یہ بنا رہی ہے میتھی سالن سالن بنا رہی ہے کتنے ہی بھوک لگی ہے دو زیادہ تو صبح پیڑ بھر کرو کی کھایا کرو پیڑ بھر کھائی تو صبح تو دوپیر کو نہیں کھائی دوپیر کو نہیں کھائی کیوں جب میں آئی تھی تو مجھے گونک لگی رہی تھی تو بچوں کے روٹی میں نے کھا لی اب میں بنا رہی ہے اب پہلے میں میتھی کو بھون ہوں چلو ایسا کرو آپ بنا لو ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آکر کھانا کھالوں گا آپ اب اس کو بنا لو پھر زیادہ ٹائم ہوتے وہ کھال بتائیں گے آپ کو آج ہی بھی کھانا ٹھیک ہے تو گائیز ویلکم بیک ابھی میں کام سے آ چکا ہوں گھر تو ٹائم اس ٹائم ہو گیا ہے تقریباً سوہ ایک بجے کا ست لوگ سو رہے ہیں ادھر کیون بھی دیدی بھی اور میڈم شازیہ بھی تو میں ابھی کچن میں جاتا ہوں میتھی کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے اور مجھے بہت پسند ہے میتھی ابھی میں روٹی شوٹی کھالوں چائے پیلوں دیکھتے ہیں کچن میں یہ لائٹ اون کر لیتے ہیں یہاں سے لائٹ ہماری اون ہو گئی ہے یہ دیکھیں چائے بھی بننی پڑی ہے بس گرم کر کے میں نے پھینی ہے اور یہ میری روٹیاں بھی بنی ہیں اس کو میں یہاں سے لیتا ہوں اٹھا اور یہ بنا ہوا ہے ہمارا سالن مزے کا واہ جی واہ کیا بات ہے ابھی کھا لیتے ہیں ہم روٹی اور یہ میرا ہو رہا ہے دینر رات کا لیکن ابھی تو ایم ہو چکا ہے ٹائم میں اگر دیکھیں نا ایک بج گیا تو پی ایم نہیں ہے ایم ہے یعنی کہ صبح کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے میں ابھی جو رات گزر چکی ہے اس کا ڈینر کرنے لگا ہوں ابھی اس ٹائم گیس تو آتی نہیں ہے گیس چلی جاتی ہے رات کو دس بجے تو اس سائٹ پہ ادھر ہمارا سلنڈر پڑا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں رکھ لیتا ہوں کہاں رکھیں ادھر رکھ لیتا ہوں تو اس کو جلا کے میں چائے بھی گرم کر لیوں گا اور سالن بھی گرم کر لیتا ہوں تو باقی اس ٹائم میں آہستہ آہستہ اس لیے بھول رہا ہوں کہ بھئی سب لوگ سو رہے ہیں کوئی بھی نہیں جان گا سوتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنانا چاہئے میں آپ کو تھوڑی سی بنا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگے ہیں ہم کمرے میں سب لوگ سو رہے ہیں کمبل میں تو گائز یہاں پہ سلنڈر میں نے آگ جلالی ہے اور سالن کو میں نے اسے ایک بھول میں ڈال لیا یہ سلور کا بھول ہے ویسے مجھے طوے میں میں گرم کرنے لگا تھا تو طوا پڑا ہوا ہے چولے کے نیچے اوپر بنائی ہیں کسی نے چائے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے تو چائے کی پتی لگی ہوئی ہے تو میں نے پھر یہ ایک بھول پکڑا ہے سلور کا بھول ہے اسی میں سالن ڈال لیا ہے اس کو اب میں کرنے لگا ہوں گرم پہلے میں کھاؤں گا روٹی اس کے بعد میں یہاں پر میری چائے پڑی گی ہے چائے بھی گرم کر لوں گا تو ابھی روٹی کو بھی تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تاکہ میتھی کے ساتھ گرم سالن کے ساتھ گرم بھی روٹی اچھی لگتی ہے تو پہلے سالن ذرا گرم کر لیں یہ دیکھیں اس کے بعد جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو میں روٹی کو بھی گرم کر لیتا ہوں اس کھانا شانا میں نے کھا لیا ہے ابھی چائے بھی گرم کر لیا ہے اور دو کپوں میں ڈال لیا ہے ایک کپ میرا ہے اور شازیہ نے ابھی چائے نہیں پی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ روبن آئے گا تو کٹھے پی لیں گے لیکن میں آج ہو گیا ہوں لیٹ بہت زیادہ تو ابھی دونوں میں کپوں میں میں نے چائے ڈال لیا ہے شازیہ کو جا کے میں اٹھاتا ہوں اٹھتی ہے تو ایک کپ میں اس کو دے رہتا ہوں اگر وہ پی لے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو پڑا رہے گا ابھی کچھ سکون ہوئے تھوڑا سا جب میں آیا تھا تو میرا سانس ہوئے نہ چڑھا ہوا تھا مجھے ایسے جیسے سانس بھولا ہوئے اس کی وجہ پتہ کیا ہے میں سیڑھیاں چڑھ کے آیا تھا اور دوسری وجہ پتہ کیا ہے باہر ٹھانڈ ہو جاتی ہے رات کو بارہ مجھے کے بعد بہت ٹھانڈ ہے باہر میڈم شازیہ چاہے پیلو اٹھ کے میں نے گرم کر دی ہے چاہے پیلو آپ نے پی نہیں تھی اٹھ جو اٹھ جو اٹھ جو کل صبح سٹارٹ مورنگ کے ٹائم تو اس کو ادھر ہی فول سٹاپ لگاتے ہیں لائک لازمی کر دیں شیئر بھی کر دیں آپ کو ایسے اچھے مزے مزے کے ولوگ ملتے نہیں